سبسکرائب تو میرے چینل اور پریس تا بیل آئیکن اور آپ مجھے میری انسٹرگرام آئی ڈی فرزین نائم پر بھی فولو کر سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم میں ہوں فرزین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آپ لوگ مجھے سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی ویڈیوز مزید جائیں گے پھر میں اسی طرح کی ویڈیوز بنانے کی مکمل کوشش کروں گی اور آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگ کیا حال جال ہیں آپ سب لوگوں کے اور آپ لوگوں کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ لوگوں نے کون کون سے جانور خریدے ہیں کن کے جانور کی خریداری کی ہے مجھے بتائیے گا ضرور اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیوز ضرور پسند آئے گی آپ کو اچھی لگے گی تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری جانب سے آپ سب لوگوں کو زلحج کا چاند بھی بہت بہت مبارک ہو اور زلحج کا آغاز ہو چکا ہے زلحج کے یعنی کہ حج کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور میری دعا ہے کہ جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائیں اور جو لوگ نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر دعائیں تمام تر دلی حاجات پوری فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حانہ کعبہ اور مدینہ منبرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر بلائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائیں اور آپ سب لوگ بھی ضرور آمین کیجئے گا آمین سم آمین کیا پتہ ہو کس کی دعا جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں کس کی آمین کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کی مشکلات بھی دور فرمائیں اور تمام تر لوگوں کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عدا فرمائیں اور تمام بے اولاد لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اولاد کرے اور تمام تمام لوگ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوش رکھے آپ سب لوگ بھی ضرور آمین بولیے گا اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیں آمین اسلام علیکم ایک بار پھر سے اور آپ کے جو کلپس دیکھ رہے ہیں نا یہ کل جو ہے وہ گھر والے بازار گئے تھے تو وہاں سے جو ہے میں نے کہا تھا یار آپ تھوڑے بہت کلپس بنا کے لیا نا اور میں جو ہے اپنی ویڈیو میں ایٹ کر دوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جولری کی کافی کلیکشن اچھا ہے یہ نا ہمارے گھر کے قریب بازار ہے تو یہاں سے ہم ایسے چیزیں خریدتے نہیں ہیں لیکن کیا کریں گھرمی بہت زیادہ ہے اس لئے بازار جانے کا دل بھی نہیں چاہتا تو پھر جو قریب سے چیز مل جاتا ہے انسان کہتا چلو وہی اس کی خریداری کر لیں اور اسے خرید لیں تو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ورائٹی لیکن اب ان شاپس پر بھی آنا شروع ہو چکہ آپ لیسیز دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی کافی مختلف طرح کی چیزیں آپ کے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگ کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا آپ سب لوگوں کی مصروفیات ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اور آپ یہی دیکھ سکتے ہیں بٹن کے بہت زیادہ کلیکشن ہے اب تو لیسیز کے بہت زیادہ کلیکشن ہے لیسیز بہت زیادہ پیچز بھی آ چکی ہیں اور لیسیز بھی آ چکی ہیں اچھا یہاں پر جو ہے یہ ایک طرح کی کاسمیٹک کی دکان ہے یہاں پر جو ہے وہ پرفیومز اینڈ دیگر شیمپو اور اس طرح کی چیزیں جو یہاں پر ملتی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ ہمیں کاسمیٹکس اس طرح کی شاپ سے نہیں خریدنی چاہیے کیونکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اصلی ہوتی ہے اور کاسمیٹکس کا مین کنٹیکٹ جو ہے وہ کنٹیکٹ ہماری سکن کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے جو ہے یار ایسی سکن کے ساتھ نہیں اتنا ہم بڑا ظلم کر سکتے تو اس لئے کاسمیٹکس کو تو اوائیڈ کرنا چاہیے ایسی شاپ سے حریدتے وقت آپ کو جب دی جو ہے اپنا میک اپ وغیرہ خریدنا ہو تو کسی اچھے برینڈ سے کسی بڑے برینڈ سے خریدیں اور یہ دیکھیں کچھ زیادہ ہمیں حاصل چاہیے نہیں تھا آپ کو میں نے جو شیر دکھائی تھی اپنی گرین کلر کی اس کے ساتھ یہ کلیس چاہیے تھی یہ خریدی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور سور تھا جو آپ کو بلیک کلر میں دکھایا تھا کہ اس کے ساتھ کے بٹن ہے اور یہ ہے جی بریانی جو کہ میری موسٹ فیورٹ ڈیش ہے اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کسی بریانی بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے تو بریانی بہت زیادہ پسند ہے اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ روز ہی بریانی بندی جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا نا روز ایک طرح کی چیز تو نہیں بن سکتی تو اسے لئے آپ لوگ بھی کھا لیں اور یہ ہے ہمارا کچن آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اگر کسی نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ جو ہے ہماری کیبنٹس تھی وہ نیچے والی ٹوٹ چکی تھی تو پھر ہم نے جو ہے وہ نیو بنوا لی اور نیو لگا لی اچھا اس کا نا ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں مل رہا تھا تو پھر ہم نے سوچا چلیں اس کے ساتھ کا ملتا ہے جو تا ڈیزائن جو ہے وہ لگوال گیا جو ہے تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ اچھا لگ رہا ہے کچن کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو چکا ہے یہ اور یہ میں آپ کو باہر کا موسم دکھا رہی ہوں آج کل تو ویسے ہی مونسون کا سیزن چل رہا ہے اور دھوپ میں بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے کبھی ہوا کے ساتھ بھی بارش ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو آج باہر کا بھی نظارہ کرواتی ہیں اور دکھاتے ہیں باہر کیا موسم ہے اور کیا صورتحال ہے گرمی ویسے بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت ویسی کی ویسی ہے موسم کچھ بہتر ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی حبس ویسے رہتا ہے گرمی ویسی رہتی ہے اچھا آپ لوگ بتائیے آپ لوگ میں سے کون کون کچھے چاول کھاتا ہے میں تو کھاتی ہوں اچھا کہتے ہیں کہ کچھے چاول آپ کو کھانے ہی نہیں چاہیں گے لیکن پھر بھی میں کھاتی ہوں میرے جب بتائیے میری جیسے حرکتیں کون کون کرتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی اچھا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھی چیز شیئر کرنے لگی ہوں یہ جو ہے وہ میں نے یوٹیوب سے دیکھی تھی کسی کی ریسیپی دیکھی تھی تو وہاں سے ہی میں نے دیکھی یہ اپنے لئے دوائی بنوائی تھی جو کہ آئی سیٹ کی ویکنیس کے لئے تھی جس کی بھی نظر کمزور ہو تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اگر بنا کے کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کافی فرق پڑتا ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر دوں گی اس میں کون کون سی چیزیں کون کون سی عجزہ اس میں شامل تھے تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اچھا مجھے آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں میں سے بھی کون کون ابھی تک مٹی کے برطن استعمال کرتا یعنی ہم لوگ میں نے آپ کو بتائے گا کہ ہم لوگ پکے لہوری ہیں پنجابی ہیں تو ہم لوگ ابھی بھی مٹی کی ہانڈی کہتے ہیں اس سے تو مٹی کی ہانڈی میں چیزیں بنانا پریفر کرتے ہیں اور جگہ دال بن رہی ہے آپ لوگ کے موہ میں پانی ضرور آ رہا ہوگا تو آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون جو ابھی بھی مٹی کے برطن میں چیزیں بناتا یا پریفر کرتا مجھے لگتے ہیں اب تو بہت زیادہ کم ہو گئے لوگ زیادہ تر جوہے وہ دیچکیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی بھی کون کون کرتا ہے اور یہ جی دیکھیں گے میرے مسکن کی چیزیں پڑی ہیں ساری اور یہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نا سندل کا شربت تو وہ واپس دوبارہ آ چکا ہے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ہم لے لیں گے تو دوبارہ سے بگوا لیا ہم نے آپ لوگ بھی تھنڈی تھنڈی چیزیں پیئے تھنڈے تھنڈے رہیں خوش رہیں اور یہ جی میں اپنی فریج جو ہے وہ ساف کر رہی ہوں تو آپ کے ساتھ تو ساری چیزیں شیئر کرنی چاہیں گے نا اور کرتی بھی ہوں تو پھر ہر چیزیں شیئر کیوں نہیں ہونے چاہے گا چاپ لوگ جو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ جی میں مینگو جوس پینے لگی ہوں اور یہ فریزر میں رکھا تھا میں نے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو فریزر میں رکھیں گے تو تھنڈا ہوگا نا اور یہ جی ہمارا باہر لاؤنج ہے اور اس کی بھی میں نے ڈسٹنگ کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو آپ کا اپنا کمپلیٹ ہاؤس بھی دکھا سکتی ہوں تو یہ آپ باہر کا سارا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ میں ابھی بیٹھ جو ہے وسائی کروں گی تو میں نے سچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اگر میری جو ہے ویلوکس جو ہے وہ ڈیلی روٹین پر ہوتے ہیں نا تو اس لئے ڈیلی روٹین کی تمام ترچیزیں اس میں شامل ہونا ضروری ہیں اور یہاں جی میں تھنڈا تھنڈا پانی پی رہی ہوں میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے دال گوشت کی صورت میں آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں میں سے بھی کون کون اس طرح سے جو ہے وہ دیسی چیزیں پکاتا ہے دال گوشت ساتھ چاول تو یہ تو بہت زیادہ ٹیسٹی بن جاتے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہو گئی ہے دیگی ویڈیو